بسم اللہ علیہ وآلہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ خیر مقدمہ آپ کا فیدہ نامے میں تذکرات العولیاء کے آج کے سیریز میں ہم ذکر خیر کر رہے ہیں امام الہند سلطان المناظرین سید المفسرین حضور صدر العفاظل فخر العماصل اللہ ما مختی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی اللہ رحمت الرزوان کا کہا جاتا ہے کہ مغل تاجدار محمد دین اورنگزیب کے دور حکومت میں ایران کے شہر مشہد سے کچھ لوگ عرباب فضل و کمال ہندوستان آئے یہ دراصل صدر العفاظل کے عبا و ازداد تھے جو مشہد سے ہندوستان تشریف لائے ان عرباب علم و فضل کو بڑی پذیرائی ملی اور وہ لوگ گناہ کو صلاحیتوں کے سبب خدر و منزلت کے نگاہوں سے دیکھے جانے لگے اسی خانوادی میں حضرت علامہ مولانا معین الدین زہب مزہد کے گھر مراد آباد یوپی میں اکیس سفر المزفر تیرہ سو ہجری مطابق یکم جنوری ونیس سو تریاسی بروز پیر ایک انہار سعادت مند بچے کی ورادت ہوئی فیروز مندی اور اقبال کے آثار اس کے پیشانی سے ہوئیدہ تھے وہی بچہ بڑا ہو کر دنیا سنیت کا عظیم رہنما اور قائد بنا اور صدر اللہ فاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ کے نام سے جانا پہچانا گیا اپنی علمی جاوہ حشمت شرافت نفس اتباع شریعت سخن سنجی حق کوئی جرات و بیباقی اور دینی حق کی حفاظت کے معاملے میں فقید المثال پہرا علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ رزوان کا تاریخی نامی مبارک غلام مصطفیٰ تھا مگر عرفی نام سید محمد نعیم الدین شہرت پذیر و ہماگیر ہوا صدر اللہ فاضل کا خانوادہ علم و فضل میں یگانہ تسلیم کیا جاتا تھا آپ کے والد ماجد مولانا سید محمد معین الدین نزہت تخلص رکھتے تھے اور جدی امجد مولانا سید محمد عمین الدین راسخ بن مولانا سید محمد کریم الدین آرزو اپنے احد کے مشاعر علماء و شوراں میں شمار کے جاتے تھے صدر اللہ فاضل خود بھی شاعر تھے آپ ان کے نصب کے چار کشتوں تک آپ دیکھیں شاعری شاعر نظر آئیں گے علامہ صدر اللہ فاضل خود شاعر اور ان کے والد صاحب معین الدین نزہت مراد آبادی شاعر اور ان کے جدی امجد مولانا سید محمد عمین الدین راسخ تخلص رکھتے تھے اور ان کے والد مولانا سید کریم الدین آرزو تخلص رکھتے تھے یوں اس دور میں یہ نعیمی خانوادہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ دین و سنیت کی خدمت میں ہماتن مصروف عمل رہا ہے حضرت صدر اللہ فاضل کی اقتدائی تعلیم و ترپیت والد ماجد مولانا سید محمد عمین الدین نزہت مراد آبادی علیہ رحمہ کے آغوش میں ہوئی صدر اللہ فاضل علیہ رحمہ جب چار سال کے ہوئے تو آپ کے والدے گرامی نے انتہائی تو اس کو احتشام اور بڑی دھوم دھام سے بسم اللہ خانی کی پاکزہ اور مقدس رسم ادا فرمائی صدر اللہ فاضل محض آٹھ سال کی مختصر سی عمر میں حافظ صدر نبی بخش اور حافظ حفظ اللہ خان علیہ رحمہ کے پاس حفظ قرآن کی تکمیل فرمائی اس کے بعد مولانا شاہ حکیم فضل احمد عمروحی سے بھی استحفادہ کیا دارالعلوم امدادیہ مراد آباد جو اب وہابیوں کے تسلط میں ہے اس مدرسے میں مولانا سید بل محمد سے دورہ حدیث مکمل کیا تیرہ سو بیس حجری بمطابق ونی سو تین عیسوی میں اس زمانے کی جملہ علوم اقلیہ و نقلیہ سے آراستہ و مزین ہو کر تعلیم سے فراغت حاصل کی والد ماجد مولانا سید محمد معن الدین نزہت مراد آبادی الرحمن نے آپ کے دستار فضلت پر ایک خطا کہا اور اسی سے دستار فضلت کا سال استخراج فرمایا ہے میرے پسر کو طلبا پر وہ فضلت ہے میرے پسر کو طلبا پر وہ فضلت سیاروں میں رکھتا ہے جو مریخ فضلت نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے نزہت نعیم الدین کو یہ کہہ کے سنا دے دستار فضلت کی ہے تاریخ فضلت استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا سید محمد گل قادری سے منطق فلسفہ ریاضی اقلی دس توقیت و ہوئیت جفر عربی باقروف غیر منقود تفسیر حدیث اور فقہ وغیرہ بہت سے مرویجہ درس نظامی اور غیر درس نظامی علم و فنون کے اصناد اپنے شفیق استاذ سے حاصل فرمائیں اور بہت سے سلاسل احادیث و غلوم اسلامیہ کی سندے بھی تفیز ہوئی صدر اللہ فاضل کا تیرہ سو بائیس ہجری کو رئیس آزم کی صحابزادی کے ہمراہ عقد ہوا اس پاکباز اہلیہ سے آپ کو اللہ رب پلعزت نے چار صحابزادے اور چار صحابزادیاں عطا فرمائی پہلے پرزند صدر العلماء علامہ مفتی سید مظفر الدین نعیمی اس کے بعد رہنماء ملت علامہ سید اخیصاص الدین نعیمی اس کے بعد علامہ حکیم سید زہر الدین نعیمی حضرت مولانا حکیم سید اظہر الدین ارخ حنفیمیا حضرت صدر العفاظل سید محمد نعیم الدین نعیم مراد آبادی علیہ رحمت الرزوان نے سلسل عالیہ قادریہ میں اپنے استاذ مکرم شیخ القل حضرت علامہ مولانا سید بل محمد قادری علیہ رحمت الرزوان سے شرف بیعت حاصل کیا اور انہی سے اجازت و خلافت سے نوازے گئے حضرت مولانا سید بل محمد علیہ رحمہ نے بیعت کے بعد آپ کو خدب دوران شیخ المشایخ علیہ حضرت اشرفیمیا علیہ رحمت الرزوان کے سفرد فرما دیا حضرت صدر العفاظل نے علیہ حضرت اشرفیمیا سے روحان اکتساب فیس کیا اور آپ سے بھی تمغہ خلافت و اجازت حاصل کیا علیہ حضرت اشرفیمیا کے حوالے سے ہم نے انبیو بنائی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو آئے بٹن پر کلک کر کے ضرور دیکھ لیں پھر علیہ حضرت اشرفیمیا کی اجازت سے صدر العفاظل علیہ رحمہ نے علیہ حضرت امام حمد رزاقان فاظل بریولی سے بھی خلافت و اجازت حاصل کی حضرت صدر العفاظل اپنے مختلف دینی علمی، تبلغی، دعوتی، تحقیقی و تصدیفی مصروفیات اور مناظرہ و مقابلہ اور فرقے باطلہ کے رد و اپتال جیسی سرگرمیوں کے بوجود تا حیات درس و تدریس سے بھی وابستہ رہے اور تشنگان علوم نبوت کے سینوں کو علم سے منور بھی کرتے رہے آپ کا طرح سے تدریس پڑھانے کا انداز بڑا دلچسپ و منفرید تھا افہام و تفہیم میں آپ یکتائے روزگار تھے جس کے بدلت اسباق طلبہ کے دل و دماغ پر پوری طرح سے نقش ہو جایا کرتے تھے تدریس میں خاصہ کمال اور فن رہتے تھے اسی لیے طلبہ کے درمیان اور علماء کے درمیان استاذ العلماء کے لقب سے مشہور تھے علیہ حضرت امام احمد رزاقہ فاظل بریولی علی رحمت رضوان نے انہیں صدر العفاظل کے لقب سے ملقب فرمایا حضرت صدر العفاظل علی رحمت رضوان ایک زمانے تک مولانا بلکلام آزاد کے رسائل البلاغ اور اہل علال میں مضامن لکھتے رہے اس کے بعد مولانا بلکلام آزاد کی بدعقید کی ظاہر ہونے کے بعد اپنی ادارت میں مراد آباد سے السواد العظم جاری کیا جو آپ کی ساری عمرت جاری رہا کچھ عرصے بعد مولانا غلام معن الدین نعیمی کی ادارت میں یہ رسالہ پاکستان سے شائع ہونے لگا پھر حالات زمانہ کی نظر ہو کر رسالہ بند ہو گیا برسوں بعد السواد العظم کو السرنو ماہر اللسان ساہر البیان امدہ قلمکار فاضر نوجوان علامہ مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب مدزلہ نے سہمائی سواد عظم دہلی کے نام سے ہندوستان کے دار الحکومت سے جاری کیا اور بڑا پیارا رسالہ ہے آپ اگر ہو سکے تو اس رسالے کو ضرور پڑھا کریں الحمدللہ اس کے کئی شمارے میری نظر سے گزرے ہیں بڑے اچھے مضامن ہوتی ہیں اور خصوصاً اداریہ حالات حاضرہ کے پیش نظر ہوتا ہے اور مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب بڑے باصلاحیت اور تجربہ کار خلمکار ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب کے عظم و حمت میں استقلال عطا فرمائے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے ان کے عمر کو دراز فرمائے اور یہ بھی دعا ہے کہ یہ سہمائی جل سے جل مہنامے میں تبدیل ہو جائے آمین بجہن نبیل کریم دیس برس کے عمر میں حضور صدرالفازل نے مولانا شاہ محمد سلامت اللہ رام پوری علی رحمہ کے رسالہ اعلام الاسکیہ کی تائید میں القلمة العلیہ لکھی حضور صدرالفازل زبردست مناظر تھے اس لئے سلطان المناظرین کے لقب سے بھی مشہور تھے اعلیٰ حصد امام احمد ازا خان فازلی بریلوی کے ترجمے قرآن کنزل ایمان پر تفسیری حاشیہ بنام خزان الارفان تحریر فرمایا دینی و ملی سیاسی و سماجی تدریسی اور تبلیغی خدمات کے بوجود صدرالفازل نے تقریباً ڈھائی سو مقالات تین درجن سے بھی زیادہ کتابیں بطور یادگار چھوڑی جن میں سے مدبوع و غیر مدبوع چند یہ ہیں تفسیر خزان الارفان نعیم البیان کی تفسیر القرآن القلمة العلیہ الطیب البیان در رد تقویت الایمان مظالم نجدیہ بر مقابر قدسیہ اسوات العذاب آداب الاخیار سوانہی کربلا سیرت صحابہ التحقیقات ارشاد الانام کتاب الاقائد زاد الحرمیم الموالات غلبن غریب نواز شرح شرح میت عامل پراچین کال پنے سفاگری شرح بخاری جو نامکمل بھی ہے اور غیر مدبوع بھی ہے شیری مجموعہ ریاض نعیم کشپل حجاب ان مسائل عیسال سواب فرائد النور فی جرائد القبور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے فتاوے آپ کے قلم سے رقم ہوئے جن میں سے کچھ فتاوے فتاوہ صدر العفاظل کے نام سے کچھ سال قبل شائع ہو چکے ہیں اگر پہلے سے اس طرح توجہ دی گئی ہوتی تو آپ کے مبارک فتوں کا زخیرہ کئی جندوں پر مشتمل ہو سکتا تھا یوں تو سلطان الاساتیزہ حضور صدر العفاظل کے تلامیزہ کی ایک لمبی چوڑی فیرست ہے آئیہ ہم ان میں سے کچھ ناموں کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں تاکہ ان ناموں کے ذریعے آپ سلطان الاساتیزہ کے علم و فن اور درسی مہارت کا اندازہ لگا سکیں کچھ نام یوں ہیں تاج العلماء مفتی محمد عمر نئیمی حکیم العمد مفتی احمد یارخان نئیمی مفتی آزم پاکستان ابو الحسنہ سید محمد نئیمی مولانا سید سید احمد قازمی نئیمی سید مختار اشرف جیلانی نئیمی کچھو چوی امام النوخ مفتی غلام جیلانی میرٹ تھی حافظ ملت اللہم عبدالعزیز نئیمی محدث مراد آبادی زیائے امت اللہم پیر کرمشا نئیمی اللہ زہری سابق کیف جسٹس آپ پاکستان اللہم ظہور احمد صاحب نئیمی مبلغ اسلام مفتی نظیر الاکرم صاحب نئیمی مفتی آزم راجستان اللہم اشفاق حسین صاحب نئیمی اللہم محمد اطار نئیمی چمشل علماء قاضی شمش الدین نئیمی جون پوری مجاہد ملک اللہم حبیب الرحمن نئیمی اجمل العلماء مفتی اجمل حسین نئیمی سنبھلی ایک لمبی چوڑی قطار ہے جن میں سے کچھ نام ہی ہم ذکر کر پائے ہیں یہ وہ شاکردہیں جن کے انوار و تجلیہ سے آج بھی پوری دنیا اسلام منور و تابع ہیں حضور صدر اللہ فاظل نے جماعت رضا مصطفیٰ پریلی شریف کے پلیٹ فارم سے شدی تحریک کے سہر کو اس کے قدعہ کو خما کرنے کے لئے مجاہد صفت علماء اکرام کے معییت میں وہ عظیم شان کارنامہ انجام دیا جو تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے مسلمانوں کو اس دور کے انگرد فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے ونیس سو چوبیس میں آل انڈیا سنی کانفرنس جیسی عظیم شان تحریک کی دعو بیل ڈالی مسلمانوں کو اس دور کے انگرد فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لئے آپ نے ونیس سو چوبیس میں آل انڈیا سنی کانفرنس جیسے عظیم الشان تحریک کی داغ بیل ڈالی جس کا پہلا اجلاس سولہ تا اٹھرہ مارچ انیس سو پچیس میں مراد آباد کے سرزمین پر مناقب ہوا دوسرا اجلاس ستائنس تا تیس اپریل انیس سو چھینیس کو بنارس کے سرزمین پر انعقاد پذیر ہوا کہا جاتا ہے کہ تقریباً جس میں چوپیس ہزار علماء مشایخ نے شرکت کی اور تقریباً تین لاکھ سزائید کا مجموعہ شریک تھا جس کی مقبولیت اس دور کی اخبار و جرائی سے بخوبی معلوم کی جا سکتی ہے اس کے علاوہ جامعہ نعیمی مراد آباد کا قیام ونیس سو نو کو عمل میں آیا حصور صدر اللہ فاظل کا وہ عظیم الشان کارنامہ ہے کہ تا قیامت پوری ملت اسلامیان جس سے استفادہ کرتی رہی گی انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ پورے عالم سنیت کی کوئی تحریک و تنظیم اور ادارہ ایسا نہیں ہے جس کی جڑیں کسی نہ کسی طور سے حضور صدر اللہ فاظل سے نہ جڑتی ہوں بلاخر اٹھارہ ذو الہجہ تیرہ سو سسٹھ ہجری مطابق تیئیس اکتوبر ونیس سو اٹھانیس اسوی کو بروز جمعہ المبارک صدر اللہ فاظل نے دائی اجیل کو لبائک کہا اس وقت آپ کے ہونٹوں پر مسکراہت تھی کلمہ طیبہ کا ورد لبوں پر جاری تھا فشانی اقدس اور چہرے مبارکہ پر پہت پسکنا آنے لگا اور خود قبلہ روح ہو کر اپنے ہاتھ اور پاؤں کو سیدھا کر لیا اب آواز دھیرے دھیرے مدھم سے ہونے لگی آپ کے صحابزادوں نے کان لگا کر سنا تو زبان پر کلمہ طیبہ کا ورد جاری تھا پھر دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ حضور صدر العفاظن کے سینے سے نور کا ایک لمحہ محسوس ہوا اور بارہ بچ کر بیس منٹ پر اہل سنت کا احسالار اپنی خالقی حقیقے سے جا ملا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَوْجِعُونَ حضور صدر العفاظن کی تدفیم جامعہ نعیمیہ کی مزید کے بائیں گوشے میں کی گئی آج بھی آپ سے اقتصاب فعیس کا سنسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا انشاءاللہ ہر سال سولہ سترہ اٹھارہ زلی حجہ کو آپ کا عرص مبارک پوری شان و شوقت کے ساتھ آپ کے شہزتگان کی سرپرستے میں مناقب کیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی بیشمار رحمتیں حضور صدر العفاظن پر نازل ہوں اور ان کے توسل سے ہماری گناہوں کی مفیرت ہو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے وڑیوں میں السلام علیکم انشاءاللہ ملتے ہیں شکریہ